موسیقی سب سے پہلے الباطم الف زبرلام البازبربا توین یعنی توازے تین نون پیش نون الباطم کو آپ نے روزانہ تین ہزار مرتبہ سات دن تک آپ اس کو پڑھیں گے اپنی آنکھوں کو بند کر کے جو طریقہ ہم نے مراقبے گا یعنی روخانی قوت کا بتایا ہے وہ طریقہ آپ اختیار کریں گے وہ تمام طریقہ آخر میں بتا دیا گیا ہے شرائط کے ساتھ ہر نماز کے بعد اگر آپ ایک ہزار مرتبہ پڑھیں تو زیادہ افضل ہے اور اگر فرضوں کے بعد ایک ہزار مرتبہ پڑھیں تو اور زیادہ افضل ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ کریں عمل کی مدد سات دن تک ہے بڑھانا جائے عمل کی صغیرہ زکاة ہوگر ادا کرنا چاہے تو اکیس دن تک اتنا عمل برقرار رکھیں عمل کی اندر کوئی بھی پرحیز نہیں ہے اگر جس میں ہم آپ کو پرحیز کا کہیں آپ پلیز اس میں پرحیز کیا کریں جس میں ہم پرحیز کا نہ کہیں یا نہ بتایا گیا ہو تو اس میں پرحیز نہ کیا کریں جس میں آپ کو اجازت کا کہا جائے کہ اجازت لینی ہے اس میں آپ اجازت ضرور لیا کریں جس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہم اس میں اجازت کا نہیں کہتے ٹھیک ہے تو آپ نے اس عمل کو چلتے بیرتے اٹھتے بیٹھتے بھی کر سکتے ہیں اور نماز کے بعد ایک سار مرتبہ پانچوں نمازوں کے درمیان بھی پڑھ سکتے ہیں فرضوں کے بعد پڑھتے ہوگر تو وہ بہت نایاب ہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے آپ کی سطحہ اس عمل کی ادائی کو کرتے ہو ٹھیک ہے اور جیسا کہ آخر میں تمام شرائط وہ طریقے اور کیسے روحانیت ظاہر ہوتی ہے اس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے آپ جب یہ طریقے اختیار کریں گے تو کم از کم تین چلے لازم کریں تاکہ آپ کے اندر روحانیت بلند ہو جائے ان کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی روحانیت نظر نہیں بھی آتی لیکن جب آپ عمل کرتے ہو یہ روحانی قوت کو بیدار پڑھانے کے لیے آپ کو بتایا جا رہے ہیں لیکن جب آپ عمل کرتے ہو یعنی جنات مقلات حاضرات حمزاد اور پریوں کا عمل جب آپ کرتے ہو پرستان کے بادشاہوں کو عمل کرتے ہو پرستان کے جملکاؤں کا عمل کرتے ہو تو پھر روحانیت میں جب آپ عمل کرتے ہو تو پھر جلدی کامیابی حاصل ہوتی ہے اس لئے آپ کو روحانیت کا مشروع لیا گیا ہے ہم نے یہی مدرسے والوں نے سوچا ہے کہ پہنے آپ کو روحانیت کے بارے میں اچھی طریق سے بتا دیا جائے کہ روحانیت کیا ہے اس کو آپ کیسے استعمال کر سکتے ہو آپ کو اگر یہ میری باتیں سمجھ جاتی ہیں تو لائک ضرور کریں شیئر کریں سننے والوں پر لازم ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ بھی ہمارے جو عملیات کا حصہ بن جائیں اور آپ کو بھی ان کی اگر ضرورت ہے تو ضرور اللہ پاک آپ کو کامیابی اور کامیابی عطا فرمائیں اجازتیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا ایک بات یاد رکھئے کہ کوئی بات اگر سمجھ نہیں آتی اپنے عمل کو خراب کرنے سے پہلے ایک دفعہ کمرٹس بوکس میں ضرور اپنی بات کو پوچھ لیں انشاءاللہ ضرور آپ کے کمرٹس بوکس کا جو آپ بھی سوال کرو گے اس میں اس کا جواب آپ کو پیش کیا جائے گا اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی 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 فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کرے اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور حاضرات اور حمزات موقعات جنات اور فریوں غیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہیں اور وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانی کا روحانی آنکھ کا اور بادنی آنکھ کا چلہ نہیں کرتے تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں تو آپ سے مزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اکتیار کریں تو آپ کے لئے بہت نایاب ہیں اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانے آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے نمبر دو روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لئے آج میں جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں شرائط نمبر ایک جگہ بالکل پاک صاف ہو آپ بھی پاک صاف ہو اکسل آپ نے کیا ہو جنابت سے آپ نے پرہیز کیا ہو یعنی گندگی سے آپ دور ہوں نمبر دو آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روئی کے دو فپولے سپنج دو فوے لے کر پانی میں ہلکہ سا ڈبو لیں یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں پانی چھڑکا لیں اور پانی نچوڑ کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پورڈر اس فپولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں یہ آپ کے لئے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے ایک نایاب توفہ ہے اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دھور رکھے گی اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی نمبر تین اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھیں کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے روحانیت کو جاگر کرنے کے لئے روحانی اور جو بھی چلا یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر ذکرات بتائی جائے اس پر مکمل توکل رکھیں سب سے پہلے توکل رب مضبوط رکھیں اللہ پر توکل یقین کامل اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے ورنہ آپ کی ریاست اور چلا اور عملیات بگار ہیں ہاری انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے روحانیت مجود ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہیں اس لئے ان کو تین چلوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان تین چلوں کی مدد سے روحانیت کو بجاگر کر سکیں نمبر پان ایسے لوگ جو اسے بھی مرض میں مقتلع ہوں دوروں میں یعنی کسی پر زیرو کا ہونا مسلط ہونا سفلی جنات کا مسلط ہونا ایسے چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرخیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیم ہو سکتا ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے پر جادو وغیرہ یعنی جنات کا اصل سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کریں آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتا جائے وہ آپ نازم اختیار کریں جو عمل جس طرح بتا جائے گا جیسے ہی اس کا طریقہ بتا جائے جو ذکر بتا جائے آپ وہی ذکر اختیار کریں گے اس میں غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں روحانی روحانی آنکھ میں اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر اٹھ کر بیٹھ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو چلتے پھرتے یہ عمل کر سکتے ہو تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا نمبر سات میں ہم آپ کو یہ بات واضح بتا دیں کہ جب روحانیت ظاہر ہوتی ہے سر میں درد شدید درد شروع ہو جاتا ہے اور آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں اور ہتھیلی آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں ہتھیلی پاؤں سون ہو جاتے ہیں بھاری ہو جاتے ہیں اور ایک چھٹکے سے روحانیت کھو جاتی ہے اور نمبر آٹھ میں بجلی کسی چمک بھی نظر آتی ہے یہ روحانیت کی جو کامیابی کا حصول ہے یعنی کامیابی ہوتی ہے اگر یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں سر کا بھاری ہونا آنکھوں کا بھاری ہونا ہاتھوں پاؤں کی ہتھیلیوں کا بھاری ہو جانا اور اپنے اندر بجلی سی کی چمک کو محسوس کرنا روشنی کو محسوس کرنا اللہ کا نور محسوس کرنا یہ روحانیت میں آپ کی کامیابی کی دلیل ہے اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ آپ کو پیش آتا ہے کمرس بوکس میں بتا سکتے ہیں کمرس بوکس طریقہ ہے وہ ضرور اختیار کریں اس سے کامیابی جلدی ہوگی اور نمبر جیسا کہ تین یا دو میں بتایا گیا ہے کہ آپ روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے کانوں میں روحی کا استعمال ضرور کریں اور چلوں کا کمز کم تین چلے لازم کریں اجازت اپنا خیال رکھئے کا پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی کمٹس بوکس میں کمٹس کریں ہمارا بھرپور کوشش ہے کہ مدرسے والے آپ کا مکمل ساتھ دیں اگر کسی وقت کسی کمٹس کا جواب نہ دیا جائے تو اس بات کو آپ سمجھ جائیں کہ وہ یہاں پر نہیں ہے یا پھر کسی بجا سے جواب نہیں دیا جا رہا ٹھیک اجازت دیں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ